موسمیاتی تبدیلیوں سے آئیت تباہی نے پاکستان کو ڈبو دیا کیا ہم ایسے بہران میں اکیلے رہ جائیں گے جس میں ہمارا ایک فیصد حصہ بھی نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب وزیراعظم دور امریکہ کے بعد لندن روانہ انڈیا کے ساتھ امن چاہتے ہیں مگر یہ کشمیریوں کے حق خود ارادیہ سے مشروط ہے امن سے رہنے یا لڑنے کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا بھارت کو واضح پیغام وزیراعظم کا افغانستان کے منجمد اساسوں کی بحالی پر بھی زور کہا افغان حکومت کو تنہا چھوڑنے سے مسائل بڑھیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات امریکی صدر کا مشکل صورتحال میں پاکستان کی مدد جاری رکھنے کا عظم یونیل اسمبلی اجلاس کی سائٹ لائنز پر شہباز شریف بیلچیم کے وزیراعظم الیکسینڈر ٹریکڑو اور جاپانی ہم منصب سے بھی ملے مجرموں کو اینارو ٹو دے کر ملک و قوم کے ساتھ سنکین مزاق کیا گیا اسے کسی طور قبول نہیں کریں گے امران خان کا پی ٹی آئی سینیٹرز اور اسلامباد میں طالبات کنونشن سا خطاب کہا چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہر روز ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں جیلے کھول دیں غریبوں کا کیا قصور ہے اور لاہور میں وقفے وقفے سے بارش جاری ہوا میں خون کیا گئی شہر کے کئی علاقوں میں کل سے کہیں پھوار کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہوا میں خون کیا گئی سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی میں مشکلات تھانا کھرنا کے علاقے سے ڈیریکٹر سیف سٹی کی پھندہ لگی لاش برامت ہوئی آئی جی اسلامباد کے نوٹس آئی جی اسلامباد کے دی آئی جی اپریشنز کو کیس کی ہر پہلو سے شفاف تحقیقات کے حکامات اس حوالے سے مسیح تفصیلات جان لیتے ہیں اسامہ اقبال سے جی اسامہ اب دیکھئی جیگا کل تھانا کھرنا کے علاقے میں ڈیریکٹر سسٹم سیف سٹی کی لاش برامت ہوئی اپنی دا لگی بھی ان کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر ہے اور یہ نٹی سی کے بیسکلی ملازم سے اور ڈیپیٹیشن پر اسلامباد پولیس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور جو ابھی تک وجوہات ہیں موت کی وہ واضح نہیں ہو سکی لیکن پولیس نے بھی تفریش کا آغاز کر دیا ہے اور وہ سمارٹم اگرہ کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اصل وجہ کیا ہے کیا یہ خودکوشی ہے یا کیا ان کو قتل کیا گیا ہے صحیح اسامہ آپ کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپریسوں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں اور ملاحسن یا ہوں عمران حسن سبید اور دعا کے ساتھ کیا آپ خیریت سے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار مندر آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تری تلاش میں نکلے تری تلاش میں تار صاحب کے ساتھ جو گفتبو ہو رہی ہے وہ ان کی کتاب چترال داستان پر ہو رہی ہے یہ سفر جو ہے انہوں نے گلگت والی سائٹ سے اختیار کیا پوری غزر ویلی سے ہوتے ہوئے یاسین ویلی اور یہ غزر ویلی سے ہوتے ہوئے شندورٹا پر اس کے بعد بنی مستوج چترال اور کلاش ویلیز یہ تمام انہوں نے سفر جو کیا اس کے حوالے سے یہ کمال اور بہت خوبصورت کتاب ہے تو اسی کتاب کے حوالے سے جو سوالوں کا سلسلہ وہ جاری ہے تار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مستوج کا کلہ ہے یہ اب تو کافی مخدوش ہے یعنی آپ جب جاتے ہیں مستوج میں میرے ذرے میں کتاب آ رہی ہے وید کیلی ٹو چترال جس کا بھی حالمی اردو ترجمہ ہے گلگت سے چترال تک وید کیلی ٹو چترال میں مصنف نے کہا اس وقت اور یہ اٹھارہ سو پچانوے میں لکھی گئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو کلہ ہے جو کلے کی امارت ہے مستوج کی وہ انتہائی مخدوش تھی اور بلکہ اس نے لکھا کہ ایک دیوار گر گئی یا کوئی چھت گر گئی تو اس نے تنظیہ لکھا کہ شاید کسی سپاہی نے زور سے چھیک ماری جس کی وجہ سے وہ دیوار ہے وہ گر گئی تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وید کیلی ٹو چترال میں اس کلے کو جتنا جتنا وہ کمزور دکھایا گیا ہے لیکن آج ہم دوہزار اکیس میں ہیں مضبوط ہیں تو مستوج کا یہ جو کلہ ہے یہ آپ نے دیکھ رکھا ہے اور چترال کی جو باقی کلے ہیں وہ بھی دیکھ رکھے ہیں تو اس مستوج کے کلے کے بارے میں کچھ بتائی ایکچلی جو میجر اٹریکشن ہے نا چترال کی وہ اس کے کلے ہیں یہاں پہ یہ مہتر چترال کے آپ کہہ لیں جو رولر تھے وہ رہتے تھے بلکل تھے واسٹ ایڈیز اور بہت فیسینیٹنگ وہ جگہ ہیں تو مستوج کے کلے کی وہ سیج آف مستوج اور بسترہ کر کے آپ پڑھتے ہیں سارا کچھ تو یہ جو کہا گیا کہ جی اس کی دیواریں بڑی مخدوش ہیں امرحل مصوب سے وہ گرائی نہیں گئی تو انہوں نے غصے میں آکے لکھ دیا ادروائیز ابھی تک وہ قائم ہیں پرانی دیواریں بہت بلند دیواریں اور وہاں پہ انگریزوں کو خاصی حضیمت کا سامنا کرنا پڑا طرح سب کاؤگزی کی مسجد جو ہے اس کے حوالے سے اس میں جو لکڑی کا دلکش اور زبردست کام ہوا ہوا ہے لیکن کاؤگزی کا مسجد کا جو ذکر آپ نے کیا ہے اپنی کتاب میں وہ بڑی محبت سے کیا ہے اور اس میں جو کاری ہے وہ بلکل کھو جاتا ہے شمال کی سر دھواؤں کا اس میں ذکر ہے کاؤگزی کی اس مسجد میں آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شہری رہبانیت اختیار کر جائے تو اس کو کوئی اس کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا مطلب وہ جو کاؤگزی کی مسجد ہے اس کا کیا معاول تھا کیا یعنی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ یا اس مسجد میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کے بارے میں آپ نے کافی صفات لکھیں اور وہ بہت متاثر کن ہیں تو کاؤگزی مسجد کے بارے میں کچھ بتائیے دیکھیں کاؤگزی میں دو مسجد ہے ایک تو مین ہے وہ بہت خوبصورت بقاعدہ مسجد ہے یہ مسجد جو ہے یہ این سڈک کے کنارے واقعہ تھی دو تین سٹیپ سے اوپر چھوٹا سا اتنا سا سین تھا اور اوپر سے جشمہ آ رہا تھا یہ وضو کرنے کی جگہ اور اس کے اندر ہارڈلی چھے فٹ کی ایک جگہ تھی اور وہاں پہنچ کر جب آپ اندر جاتے ہیں تو دنیا جہان سے کٹ جاتے ہیں ایک خاص تھندک اور نیچے گھاس تب بھی تھی اور اس گھاس میں خوشبو تھی اور پتہ نہیں کچھ خاص اتمنان آپ کے اترتا ہے جو کوئی مسٹرک ایک فیلنگ ہوتی ہیں اور اس کا پورا مجھے اب تک اس کے جو چشمے کی جو نگمگی ہے وہ آ رہا ہے ٹھندک ہے وہ برفانی نالیوں میں بیہ رہا ہے برف کا پانی اور اندر خموشی ہے اور کوئی بھی نہیں تو نورس کی اکثر مسجدوں میں یہ فیلنگ ہوتی ہیں میں ان کا کمپیرزن اپنی مسجدوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا مثلا شگر کی امام بارگاہ کے اندر جائیں یا چختین جو ہے اس میں میں نے دیکھا کہ وہ چلے کے لیے کوٹشنی ہیں چھوٹی چھوٹی اور ان میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے یعنی ان کا اٹماسفیر ایسا ہے بندے کا جی چاہتا ہے کہ یہاں کچھ بخت بزارے اور وہ جو پریشر ہیں مارڈن لائف کے اور جو شورو ہوا ہے اور جو جھوٹ ہیں فریب ہیں ان سے الگ ہوگے یہاں بیٹھے اور لو لگائے جہاں بھی لگتی ہے تار سب آپ کا جو پہلا تاثر تھا چترال کے حوالے سے وہ کچھ مایوس کن ہے مطلب اس کتاب میں نظر آتا ہے اور وہ سمجھ بھی آتا ہے آپ بلندیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں آپ مستوج سے آپ بونی سے شندور سے اور لاسپور اور ہرچین کی خوبصورت وادیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے آپ آپ نیچے اترتے ہیں اور نیچے اتر کے جب چترال پر نظر پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بھی شخص کو پہلی دفعہ مایوسی ہو بلکہ آپ ہی کی کتاب کے ایک جملہ بھی ہے کہ پہلا کوئی بھی مقام ہے یا کوئی بھی شخص ہے کوئی بھی منظر ہے جو کہ آپ کو مایوس کرے پہلی دفعہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ دیر پا ہو اور پہلی دفعہ کوئی منظر آپ کو بہت خوشکون لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دیر پا نہ ہو تو اسی حوالے سے جو چترال ہے آپ کا تعلق افکرس اس کے ساتھ دیر پا رہا لیکن پہلی دفعہ تھوڑا سا اس نے آپ کو مایوس کیا جب آپ ادھر مستوج سے آ رہے ہیں راستے میں کوغزی ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان کی خاموشی اور سکون کے بعد ایک دم جب آپ چترال شہر میں آ رہے ہیں وہاں پل ہیں دکانیں ہیں کاریں چل رہی ہیں تو وہ جو ہے نا ایک شیشہ سکون کا اور خاموشی کا اس میں درار آ جاتی تو اس لیے آپ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ اچھا اس کے بعد ہم وہاں پہ شائع کلے میں بھی ٹھہرے وہ تو خیر بہت ہی کمال کے جادوی دن تھے لگتا تھا کہ ہم شیخ سپیر کے کسی ڈرامے کا جس ہملٹ وغیرہ ہے اور وہ کنگ اف ڈنمارک وغیرہ اور وہ کلہ جو تھا وہاں پہ اس کیمرٹ کی روح ہے وہ تو اتنا میسٹیکل اس کا ماحول تھا تو اس کی وجہ سے چترال شہر بھی مجھے پسند آیا لیکن اس وہ میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکا جس طرح ہوتا ہے نا کہ بھئی میری خواہش ہو کہ دوبارہ چترال کی صرف شہر میں جاؤں پورا چترال جو ہے وہ مجھے فیسنیٹ کرتا ہے چترال شہر اس طرح مجھے کبھی بھی فیسنیٹ نہیں گیا تار صاحب یہ بھی تو سکتا ہے کہ مستوج ربونی اور ان بلندیوں سے یعنی شندور والی سائٹ سے ان بلندیوں سے آپ اتر کے چترال نہ ہیں بلکہ جو سیاہ ہے وہ اگر دوسرا راستہ اختیار کرے لواری ٹنل سے اور اس سائٹ سے جائے تو دیر سے ہوتا ہوا تو پھر امکان ہے کہ چترال جو ہے اس کے پاس بہت سارے سرپرائزز ہوں گے اس کے لئے ہاں نہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو راستے میں اور جب لواری ٹاپ شہر اتر دے جس کو لواری ٹاپ کہتے ہیں تو مختلف گاؤں آتے ہیں وہ جو مطلب لیفٹ اینڈ پہ جاتا ہے کافرستان کو پہلاش کو راستہ اس کا جو مین گاؤں ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھا وہ بھی میرے خیال تب بھی ایس ایس سٹی جس طرح نا کریم آباد میں ایک چام ہے وہ مجھے چترال شہر میں نظر نہیں آئے شاید اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ چترال شہر سے نکلیں تو اردر کے علاش کی وادیاں جو بہت خوبصورت ہیں اردر مسطور جاتے ہیں اس کے بعد ترچ میر وہاں سے دکھائی دیتی تو شاید یہ ان کی اٹریکشن اتنی زیادہ ہے کشش زیادہ ہے کہ آپ کا دل اس شہر میں نہیں لگتا آپ کہتے ہیں کہ اردر چلیں تار صاحب آپ نے اپنی کتاب میں چترال داستان میں یہ بھی لکھا ہے کہ چترال جو ہے وہ اپنی سکافت اور زبان کے حوالے سے ہمیشہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا اور بلکہ گلگٹ جو ہے اس کو غیر تیزی بیافتہ سمجھا جاتا تھا اس طور پر ہی گلی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چترال جو ہے وہ واقعی اپنی ثقافت اور زبان کے حوالے سے جو آپ سمجھتا تھا کہ وہ برتر ہے وہ برتر تھا ایکشلی میں سمجھتا ہوں وقار کے بھی جتنا بھی ہمارا شمال ہے اس میں آپ بے شک کاغان وغیرہ کو بھی ڈال لیجئے اور پورا نورتن ایریا جو ہے ایون ہنزہ یا نگر جو ہے نا یہ ذرا سی مکس کافت ہے لداخی بھی ہے اس میں شائنیز بھی ہے آمیزش ہے لیکن چترال کیونکہ بالکل کٹا ہوا تھا اور ایک ہی درہ تھا پرانے زمانے میں وہ بھی عبور نہیں ہوتا تھا دوسری طرف سے گلگٹ سے وہ بھی مشکل رہستہ تو زیادہ تر یہ مطلبے کہ ان مارڈن زمانوں میں تین تین مہینے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ فلائٹ نہیں جاتی تھی یا برہ پڑ رہی ہے وہاں میں شارٹیج ہو جاتی تھی شگر کی ہو جاتی تھی باقی زبائیوں کی ہو جاتی تو پہلی زمانے میں کیا حال ہوگا چنانچہ جتنی بھی اس طرح کی مرون بستیاں ہوتی ہیں تحذیبیں ہوتی ہیں ان کا ایک فائدہ ان کی تنہائی کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ثقافت محفوظ ہو جاتی چنانچہ چترال کے ساتھ بھی یہی ہوا چترال ایک انٹیٹی ہے مکمل دور پہ کلچرل اس کے اپنے رسوم و رواج ہیں اپنے فیسٹیبلز ہیں اپنے ان کی زبان جو خوار ہے بہت ایڈوانس زبان ہے اس میں میں نے ان کی شاعری پڑھی یہ بہت امدہ شاعری ہوتی چنانچہ اس حوالے سے چترال بہت جنیک ہے کہ اس کی جس طرح کسی بھی صوبے کی ایک انٹیٹی ہوتی ہے چترال ایک چھوٹا سو صوبہ ہے جس کی اپنی انٹیٹی ترسل بہت شکریہ ناظرین بات ہو رہی تھی چترال داستان پہ اور اس کے آگے جو ہے جو اگلی قسط ہے اس میں بڑی ایک دلچسپ بات ہے اللہ رژی تھی